یہ جو چیف جسٹس اور پرائیم نیسٹر کی ملاقات کی بات کر رہے ہیں کیونکہ میں بھی یہ آواز سلیے جی جی بلکل چیما صاحب اوکے دیکھیں اس میں پرائیم نیسٹر نے تھوڑے دن پہلے کچھ سٹیٹمنٹس بھی دی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ سارا ٹائم ہمیں انگیج کر رہے ہیں کبھی کسی ادارے کو بلا لیتے ہیں کبھی کسی ادارے کو بلا لیتے ہیں کبھی کسی کا کام روک لیتے ہیں تو وہ جو ایک اپریشن آف پاور ڈسٹرپ تو ہو رہی ہے لیکن آپ لوگ کام نہیں کر رہے تو پھر کمپلینٹس آتی ہیں تو وہ میرا خیال ہے پرائیم نیسٹر جو ملاقات کرنے گئے ہیں بیسیکلی یہ پیغام دینے گئے ہیں کہ ایک تو تھوڑا ہاتھ ہم پہ ذرا اس معاملے میں ڈسکشن کریں گے کہ بھئی ہمیں ہمارے ساتھ ایسے نہ کیا جائے اور دوسرے ڈیفنیٹلی وہ شاید پرائیم چیف جسٹس کو یہ بھی پیغام بات سنیں گے کوئی اینر ہونا چاہیے یا کہ وہ حکومت کی کسی بھی پلی کو یا ریکویسٹ کو ایکسپٹ کریں گے کہ ان کے کیسز کو لمبا کیا جائے لیٹکس سنا جائے یا کوئی اس طرح کی کوئی پرائیم نیسٹر میرا حیال بات کر سکے کیونکہ یہ بات بڑی میٹنگ کیونکہ اوپن ہو رہی ہے اور سب میڈیا کو پتا ہے تو اور اس کے ڈیفنیٹلی اس کی منٹس بھی سامہو کسی نہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا چیما صاحب کہ جو ٹکراہوں کی سیاست ہے اسے کم کرنے کے لیے بھی یہ ملاقات ہو سکتی ہے بلکل وہ تو دیکھیں زاری بات ہوتا ہے جیسے کہ ابھی فارمر پرائیم نیسٹر نواز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پی بلکس پارٹی کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور ابھی وہ تھوڑا سے ان کو بعد میں خیال آتا ہے جب یہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو بلکل کسی چیز کا خیال نہیں کرتے ہیں نہ یہ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں نہ یہ لاؤز بناتے ہیں ابھی تو نیاب کی بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ڈکیٹر کا ادارہ تھا تو بھئی آپ اتنی دیر حکومت میں رہے تو چاہیے تھا کیوں نہیں اس کو ریپیل کیا اس کو ریوائز کر لیتے یا اس کو دیکھ لیتے کہ اگر کچھ ایسا کرنا چاہتے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این کو تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہے کہ ہمیں تھوڑا سلو بھی ہونا چاہیے کیونکہ جو ایک سوری نسار گروپ کا پریشر ہے کہ آپ اداروں سے ٹکراؤ نہ کریں وہ بھی میرا خیال ہے ایک جیسے بھی ہے لیکن ایک اثر تو پڑتا اس ہے بے شک کم ہی اثر پڑے یہاں تھوڑا ہو اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ الیکشنیئر ہے کیسز بھی